اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے زیادہ بارش کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور اگر روزانہ بارش ہو تو زمین کا کیا ہوگا موسمیات سے دلچسپی رکھنے والے افراد ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کمیٹس میں ہمیں اپنی رائے دیں بارش قدرت کا ایک حسین اور ناگزیر عمل ہے تمام جانداروں کو اس کی ضرورت ہے جن میں پودے جانور اور انسان سبھی شامل ہیں لیکن ہر چیز ایک مناسب حد تک فائدہ مند ہوتی ہے کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دے ہو سکتی ہے اسی طرح بارش بھی اگر بہت زیادہ ہونے لگے تو نقصان کا باعث ہوتی ہے اگر سوچا جائے کہ سارا سال بارش ہو تو زمین اور اس کے واشندوں پر کیا فرق پڑے گا تو کچھ سائنسی تحقیقات اور محتاط اندازے ہمیں اس بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں تحقیق کے مطابق دنیا میں بارش کی مقدار تقریباً سات فیصد بڑھ چکی ہے یورپ اور ایشیا میں آٹھ اشاریہ چھ فیصد تک بارشوں کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے اور انیس سو اسی سے دو ہزار نو کے درمیان تقریباً پانچ لاکھ سے زائد لوگ اس وجہ سے لکمائے عجل بن چکے ہیں یعنی اگر لگاتار بارش ہوتی رہے تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا سمندر پانی سے بھر جائیں گے اور شدید سیلاب آ جائے گا خاص کر ساحل سمندر پر موجود علاقے بری طرح سے متاثر ہوں گے جزیرے سمندروں میں ڈوب کر غائب ہو جائیں گے کچھ علاقے مکمل طور پر زیرہ آب آ جائیں گے جیسے کہ نیدر لینڈز تمام زخائر اور پانی کے نظامات میں ماحولیاتی گندگی شامل ہو جائے گی جو سیلاب کے ذریعے بہ کر آئے گی اس سے انسانی سہت کو شدید خطرہ لاحق ہوگا کیونکہ اس طرح گندے پانی کا سریان بہنا بہت سے جرحسیم کی افضائش کا باعث بنے گا مسلسل بارش کی وجہ سے دھوپ نہیں نکلے گی جس سے ہمیں وائٹمین ڈی نہیں ملے گا اور ہمارے جسم کمزور ہوتے جائیں گے دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے روشنی کی کمی ہو جائے گی اور لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگیں گے مزید یہ کہ ہوا میں آکسیجن کے مقدار کم ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ سیلاب سے پودے بہ جائیں گے اور درختوں کی جڑیں کھوکلی ہو جائیں گی زیرے زمین موجود آکسیجن کو بھی باہر آنے کا موقع نہیں ملے گا اور مجموعی طور پر انسان کو سانس لینے میں مسئلہ ہو گا تمام کھیت ڈوب جائیں گے جس سے خوراک میں شدید کمی واقعہ ہوگی اور انسان فاکوں میں پڑ جائے گا تمام پاور سسٹمز تباہ ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ زمین پر سے بجلی نہ پید ہو جائے گی جس کی وجہ سے زندگی کی رفتار بہت دھیمی ہو جائے گی اسی لئے ہمیں ان عوامل پر غور کرنے اور انہیں مناسب حد تک کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جو دن بہ دن بارش کے مقدار کو بڑھا رہے ہیں جیسے کہ گلوبل وارمنگ ڈی فورسٹیشن یعنی جنگلات کا کاٹنا جس سے ہماری آب و ہوا بری طرح متاثر ہو رہی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ مزید گلچس اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں بہت شکریہ